سیانے بندے بیٹھے ہو ساری زندگیہ سامی مسائے بھی پڑھے ہیں پاک بی بی دا تو سامی مسائے بھی سنے ہیں آج اگر اجازت دے ہوتے تو رنوکر پاک بی بی دا فضائل پڑھنا چاہتا ہے اس تو پہلے کہ میں مخدومہ کون ایندہ خطبہ شروع کرا دو ستران دا سہارا ضروری ہے دو ستران واجب نہیں ہو جب میں امتیاں امتینوں بزرگوں کمیں چاہیدہ ہے انہ دشان بیان کریں کمیں پڑھنا چاہیدہ ہے ہجابِ عصمت سے ازن لے کر میں شانِ بنتِ رسول لکھوں کیا بات ہے بھئی میں لکھ لکھ بسم اللہ کر لما اب تیری بھی زندگی ہووے حضر بھائی نارالے بندہ دے تیان رکھنا جڑا بندہ نا بولے منو دسنا جے جماندر بھونگے بھی بولنگے ہجابِ عصمت سے ازن لے کر میں شانِ بنتِ رسول لکھوں کتنا کہ بولو تے حق ادا ہوئے ہجابِ عصمت سے ازن لے کر میں شانِ بنتِ رسول لکھوں اور کلم کے اوپر نقاب دے کر عدب سے لفظِ بدول لکھوں بہت شکریہ بہت نوازش وارثِ زمانہ توڑتے رازی اماند بہت سونا جناب نے سنے تو سا حق ادا کیتا ہے میری مخدومہ میری سین میری رازقہ میری مالکہ خطبہ شروع کیتا میں جناب دیا جھولیاں دویچ عظیم کلام بھیجنا چاہنا سلوات بابازِ بلند پڑھو علی محمد عزت اچھا جے تُسی خطبہ سنیاں تے فیری میں پڑھ سکنا نا جی اے کلام جناب میں شروع کرنا گا نار روز روز لکھے جان دیں ایسے کلام نار روز روز پڑھے جان دیں تے نار روز روز سنے جان دیں پہلی سطر تے فیصلہ جناب شامل ہونا میری مخدومہ زبانے اسمت دنہ بول کے گل کریا کی ابو جہل سے بھی بڑا ہے تجھا ہے زندہ بات ہے بھئی جین دے لو توڑے نسل آباد وان وز دے لو بہن سونا جناب نے استقبال کیتا ہے آو جی بیٹھو بسم اللہ کر بسم اللہ کرنے مولا دے زدہ داران مجلسان نے میار گھٹ دا نہیں بدہ ہے یہ تُس ہی ثابت کرنا ہے میں نہیں میں تے نماز ادا کر رہا میری مخدومہ گل کریا کی ابو جہل سے بھی بڑا ہے تجھا ہے سننا تجھے کیا خبرت ریوکات کیا ہے بھئی کیا باتیں بسم اللہ کرنا ایدری کمال ہو گئی بسم اللہ کرنا سلامت رو حسین دیلہ دار زندہ باد پاک سیند دیلہ نوکر زندہ باد جڑیہ سے پاسے بیک رہے ہیں اور دبل زندہ باد سلامت رو توجہ میں ادھر کرے ہیں میں گالکیڑیا کرے ہیں ابو جہل سے بے بڑا ہے تجھا ہے ابو جہل سے بے بڑا ہے تجھا ہے ابو جہل سے بے بڑا ہے تجھا ہے تجھے کیا خبرت ریوکات کیا ہے وہ جس کی زباں میں خدا بولتا ہے سنی بھئی سنی فیصلہ تے رہتے تجھے کیا خدا بولتا ہے نارہ حیدری نارہ حیدری واہ 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 زاکر بڑا سیانہ ہندہ ہے ان پتہ لاکھتا ہے کیڑا بندہ مختفیہ سندہ ہے سارچا ہوتے بے کو میرے پاس ہے لو جتنا سوڑا جناب نے استقبال کیتا ہے صدیق دی تعریف کیا ہے سچا پکی گالے کیا بات ہے صدیق دی ایک مجبوری ہے کیڑی مجبوری ہے اُس دے سامنے واقع ہوئے واہ تو بیان کرے ندیم خان جی صدیق مہتا جو اندہ پہلے واقع ہوئے تے واہ تو بیان کرے جے تو قدر کرے صدیقہ اُس نوعہ دن واقع ہوئے نہ پہلے بیان کرے بسم اللہ کر لما اُن میری مغزومہ جناب ممبر دے بیٹھائی اُس دے پاسے دیکھے دوجی بات کی تھی توجہ کریں گل کری ایزن کی میں بھائی مبالا کا میدان جس دن سجا تھا اگر تو محسا دیکھ تو بے تم کہاں تھے مبالا کا میدان جس دن سجا تھا اگر تو محسا دیکھ تو بے تم کہاں تھے ہماری صداقت کمیار ہے یہ ہماری صداقت کمیار ہے یہ اگر میں کہوں دو وجودِ خدا ہے خدا ہے بھئی تو آنو سلام ہے اچھا چڑے بندیں نہیں بولے پائے جانا انہوں نے ملاقات ہیں ڈریکٹ اللہ ڈاللہ منہوں تے چودہ ڈسیا اللہ ہے زندہ بار ہے نا توڑی ملاقات سبحان اللہ محمدی دھیدہ خطبہ پہ پڑھدہ پہ چاند بندے انج پہ سنگ دیں جی میں تصویر لوان نہیں آئے کمال ہو گئی ہے وارث زمانہ توڑے ترازی اور سلوات پڑھوالے محمدی عزت محمد محمد مالکہ نہ ذکرے بادشاہ نہ ذکرے جیڑے کون فا یا کون دے مالک نے نہ باہا انہذا ذکرے ٹھیک ہے جناب توجہ میں حدر کرے آئے زاکر صاحب آگیا ہے تو نہ نوکہ نہ تو نہ خادمہ میں شیر وڈا پڑھنا چاہتا تیری میاردہ شیر پڑھنا چاہتا تیرا پرانا خادمہ محمدی دھی میری مالکہ تریجی بات کی تھی گالکڑیا دنکی میں بھائی میرے باپ نے تجھ کو تحذب دے مگر تُو نہ تحذب لے نہیں کیا بات ہے بھائی بس دے رو سلامت رو تُو سا حق ادا کی تکی میں بھائی میرے باپ نے میں سیدان محمد کھڑا ہے جیندے رو بس دے رو تُوڑیا نسلہ آباد امد بڑا سونا تُو سا سنے ایڈا سونا سنے ایڈا خوبصورت سنے تُو سا دل پہ کر دا اگلا شیر بھی پڑا تُو سی کی سمجھے بچہ لگا بچہ ماں سار چاہو ترے کو میرے پاس ہے ساری زندگی علی انوالی اللہ پڑن والے کھڑے ہوکے دا دے مہر دا تھوڑی ہے شیر بڑا پڑن لگا بھائی ندیم خان جی اگر سنو تِم محمد دھی دی زبانی ولایت پڑا یہ شیر پڑھن تو پہلے ہاتھ جوڑ کے لئے تم آس کرنا چاہنا ایک گل یاد رکھے تے پلے بننے آجے کبر دے ویچ مولوی نہیں مولان ہے ٹھیک ہے جی میں ٹھیک آکھا ہے ان میں ٹھیک آکھا ہے جناب توجہ میں حضر کرے آئے مولوی نہیں مولان ہے میری مغدومہ ولایت پڑھئی ہے ولایت بیان کی تھی توجہ مہدر کرے آئے جرہ تختے بیٹھائی اُت فخر کیتا غرہور کیتا میری مغدومہ جھنک دے کے تے گال کڑھی آگی کی میں بھائی سبی انبیاء کا وظیفہ علیہ ہے بھائی سلامت رہو لکھ لکھ بسم اللہ نہ کھیڑا عمر لگا ہے وانڈ عمر لگی ہے عقیدیہ مومنی تجریف فرماؤ میری مغدومہ گال کڑھی آگی کی میں بھائی سبی انبیاء کا وظیفہ علیہ خدا کا تکے تکے وہ علیہ ہے یہ منبر بنا ہے فقط لکھڑیوں کا آگی سبیل مال لے سبیل مال لگیوں کا علیہ تو خدا کی جگہ بیٹھتا ہے سلامت رہو بھائی تکے بیٹھو بھائی تو اڈیہ نسلہ آباد عمر وارس زمانہ تو اڈیہ ترازی عمر